ہلو سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم انگلیس 502 کو سٹارٹ کریں گے انٹرڈکشن ٹو لنگویسٹک کیا ہے اس میں ہم اوورال لنگویسٹک کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ لنگویسٹک ہے کیا اس کی برانچیز کیا ہے اور different point of view اس کو complete discuss کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں جو table of contents ہے اس میں lesson number one ہے what is language lesson number two history of language lesson number three origin of language lesson number four characteristics of language function of language nonverbal communication and linguistic nonverbal communication and CMOS is animal and human communication what is linguistic intra-discipline branches of linguistic intra-discipline branches of linguistic linguistic and traditional grammar phonetics and its branches phonology and branches label stress morphology uskiba grammar syntax semantic اس کے بعد پرگمیٹکس اس کے بعد ریسکورس انیلسس اس کے بعد applied linguistics cycle linguistic اس کے بعد فرس لینگوی اکوزیشن اس کے بعد historical linguistic تو الیکزوگرافی اس کے بعد latest trends of research linguistic اس میں ہم تقریباً لینگویسٹک کو complete discuss کریں گے کہ linguistic کیا ہے اس کی branches کو complete discuss کریں گے تو آج کا مارا lecture lesson number one ہے اس میں language ہے introduction to linguistic میں language کیا ہوتی ہے language کی definition کیا ہے different viewpoints ہیں تو language مطلب ہر area کی different language ہوتی ہے ہر city کی ہر country کی different language ہوتی ہے تو ہم اس کو definition کی پوائنٹ اس سے دیکھتے ہیں کہ this way basically language ہے کیا language to define the scientific study of language language use to express inner thoughts and emotion make sense of complex and impressed to learn to communicate with others fulfill our wants and needs and establish rules and maintains our culture language can be defined as verbal physical biological need basic form of info question what is language is equal what is life is difficult to find the word language especially when it has many ni alternate word in other languages in French two words are found for their worduteur kosh language enling where is the Italian alternate ling Ogigu Disease anyone possess language such as England Arabic Urdoo تو اس total میں بتانا یہ چاہ رہے کہ language basically اپنے thoughts کو express کرنا ہے اپنے emotions کو express کرنا ہے اپنے ideas کو ایکسپریس کرنا ہے اپنے ویو پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے دوسرے ورڈز میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی بات دوسروں تک کنوی کرنی ہے دوسروں تک پنچانی ہے اس کو ہم لینگوج کہتے ہیں اگر آپ کی بات دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچ جاتی ہے تو آپ کی لینگوج سکسسفل ہے اگر آپ کی بات دوسرے تک نہیں پہنچتی تو آپ کی لینگوج انسکسسفل ہے تو ڈیفرنٹ رائٹرز نے ڈیفرنٹ ڈیفنیشنز دی لینگویسٹک کے بارے میں فرنچ میں اگر بات کریں تو ٹو ورڈز سے اس کا مطلب ہے لینگو انڈ لینگو انڈ لینگوئی آٹالیون نے بات کریں تھے لینگوئگی مطلب ڈیفرنٹ سبان میں اس کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیفنیشنز ہیں تو اصل بات اصل جو مین پرپس ہے انگلیش سوری لینگوئیج کا ہم نے اپنی بات دوسروں تک کنوے کرنی ہے دوسروں تک پہنچانی ہے اگر ہماری بات دوسروں تک پہنچ جائے گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی لینگوئیج سکسسفل ہے اگر آپ کی بات دوسروں تک نہیں پہنچے گی تو ڈیفنیٹلی ایمبیگوئیٹی ہے آپ کی لینگوئیج میں کچھ ایررز ہیں کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں تو لینگوئیج کوئی بھی ہو سکتی ہے جیسے انگلیش ہے ارابک ہے اردو ہے اور بھی کوئی لینگوئیج ہو سکتی ہے مطلب اپنی بات جب آپ اپنے تھوٹس اپنے خیالات اپنی خواہشات اپنے احساسات کوئی بھی چیز آپ جب دوسروں کو دوسروں کو بتاتے ہیں یہ دوسروں تک آپ پنچاتے ہیں تب آپ کہہ سکتے ہیں ایٹسا لینگوئیج ادر وائز جس اپنی آئی رنگوئیج مطلب یک فیزیکلی بیالوجکلی بیسک اپنی کمیونی کے ساتھ آئی رنگوئیج کے بارے میں لینگوئیج کو easy ورڈنگ یا ڈیفائن کر سکتے ہیں لینگوئیج آئی فیزیکالی بیالوگگلی بیسک ممالکہ یاکک کممیونی کے بارے میں لینگوئیج کو اسی ورڈنگ میں دیفائن کر سکتی ہیں لینگوئیج ادر اسی 思urgence ڈالنوشن الانتران اور چیز overt رٰے کرتے ہیں تو لایavil کامالات کو percew آسمان فرایٹš اب پیار�를 معید لامنیسی کاتار بنامٹرد تکی کامالاتی آریژ چیز ایک منتبس تacingی زبانتی نظر شایت bermاتلات رویستان یین كوپ توج collects مverse اństراتی آریڈاش ا motive بینیر الابت پاردة واہم الانی لامر patroDA着 شکل اس نائرا گرید ven علمات روستان کائب مجرینہ اس کی مоч کہ سب الآلت ایم ادنین الشغب بازا سسٹم کمیونکشن انیمال کمیونکشن آرٹیفیشل لینگوز کیلیٹی بائی ہومن بینگ تو اس پیراگرام میں بتانا ہی چاہ رہا ہے کہ انسان کی جو لینگوز ہے وہ دوسری لینگوز سے ڈیفرنٹ ہے کمپیوٹر کی لینگوز اور ہے میتھمیٹک کی لینگوز اور ہے لیکن ہومن بینگ انسانیت انسان کی لینگوز باقی سے ڈیفرنٹ ہے جس کو ہم ایکچول میں لینگوز کہتے ہیں تو لینگوز کوئی بھی ہو سکتی ہے کمپیوٹر کی لینگوز ہوتی ہے عربی ہے اردو ہے انگلش ہے فرانس فرنچ ہے ٹالین ہے تو لینگوز کوئی بھی ہو سکتی ہے تو لینگوز کا مطلب آپ اپنی اینر تھوٹس کو دوسرے تک پہنچ چاہتے ہیں اور اس کے بعد لینگوز اپیورلی ہومن اینڈ نون انسٹکٹیو کمیونکیشن مطلب ایک پیورلی ہومن اینڈ نون انسٹکٹی کمیونکیشن ہے اقارڈنگ ٹو سیپر لینگوز اپیورلی ہومن انسٹکٹیو میتھر کمیونکیٹ آئی ڈی آز اموشن اینڈ ڈیزائر بائی مینزو ولینٹرلی پرڈیوز سیمبل آپ اپنی بات جسٹ لکھے ہوئے ورڈز کے تھرو نہیں پنچا سکتے بلکہ آپ سیمبل سے بھی بات کو دوسروں تک پنچا سکتے ہیں سیمبل بھی آپ کے اموشنز تھوٹس آپ کے اشارے جو ہوتے ہیں وہ بھی لینگوز شو کر رہتے ہیں جس طرح ہم سٹینڈ ہو کے کڑے ہو کے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی فنگرز کسی بھی نومینیٹ کرتے ہیں ہم کسی کو پوائنٹ آٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح ٹریفک کے رولز ہیں جب ہم ٹریفک کسی بھی ٹریولنگ پہ جاتے ہیں تو رستے میں وہ کچھ ایروز بنے ہوتے ہیں تو وہ ایک لینگوز ہے وہ سیمبل بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈریکشن اس طرف ہے ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں اپنی بات کنویے کر رہے ہوتے ہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں تو پیسو ایروز مکلا پہ جاتے ہیں تو لینگوز ہیٹھ زیادہ DO royalty لینگویز ہے ہمین آمنifiers کے بعد ہیں آہ ہمین آنکھ کو وہاں رات کر سفر کے سر وچ Dieu کمینی کوئٹ ع Joshשל اجند معلوم ش魔ل ہو uns票 سیاراتو اچھا کرتے ہیں presscode مطلب اس میں بھی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ انسانی لینگویج ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور انسان کے علاوہ انیمل کی بھی لینگویج ہوتی ہے مطلب انیمل بھی لینگویج یوز کرتے ہیں جس طرح مکھیاں ہیں برڈز ہیں کٹھے ہوکے تو ایک دوسرے کے بعد کنوے کرتے ہیں تو وہ بھی لینگویج ہوتی ہے یہ تین چیزیں اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم لینگویج کو سیمبل سیمبل بھی کہہ سکتے ہیں مطلب لینگویج سیمبل بھی کہہ سکتے ہیں مطلب لینگویج سیمبل بھی کہہ سکتے ہیں سیمبل بھی کہہ سیمبل بھی کہہ سیمبل بھی مطلب لینگویج سیمبل بھی کہہ سکتے ہیں مطلب لینگویج سیمبل بھی کہہ سکتے ہیں سینڈر اور سیور کا ہونا اس میں بہت ضروری ہے جب سینڈر اور سیور ہوتے ہیں تو دیفینیٹلی آپ کی لینگویج سکسیسفل ہے اور آپ ایک لینگویج کے طور پر کام کر رہے ہیں تو مطلب لینگویج ضروری نہیں ہے ریٹن فارم میں وہ سیمبل بھی ہو سکتی ہے سیمبل بھی لینگویج کلاتا ہے اس کے بعد بیہیوریسٹک وی آف لینگویج بیہیور کے لحاظ سے ہم لینگویج کی ڈیفینیشن کیسے کر سکتے ہیں لینگویج انسٹیٹویشن پیر بھائی اومن کمینکر انٹرکر بھی دیچ ایدر بھائی مینزو ایپچلی یوز آرلی آڈیٹر آڈیٹری آر بیٹری سیمبلز آر بیٹری آر بھی سیمبل بھی یوز کر سکتے ہیں لینگویج سیکالوجی و لینگویج بھی سٹرونگی سنور فارد بار مطلب بیہیوریسٹک تھیری بھی لینگویج کے بارے میں ہمیں ایڈینٹیوکیشن دیتی ہے ہیپچلی یوز کی جاتی ہے ڈیفرینٹ قسم کی ہیبیٹس میں بھی ہم ہیملی سوری لینگویج یوز کرتے ہیں اور لینگویج کی رول ادا کرتی ہے انسان کی انسان کی ہیبیٹس ہوتی ہیں سیمبل یوز کرتا ہے اپنی بات دوسرے تک کنویے کرنے کے لیے جب ہم اپنی بات دوسرے تک کنویے کرتے ہیں ڈیفینٹلی ہم ایسے لینگویج یوز کر رہے تھے ہیں اور لینگویج ہی Chow کروا رہے ہوتی ہیں اس کے بعد structure view of structure کے لیہさے لینگویج کی دیفینیشن کیا ہے structure ڈیفرینٹ ہو سکتا ہے ڈیفرینٹ سن ٹینس کی شیف میں ہوسکتا ہے سیمبل سن ٹینس کی شیف میں ہوسکتا ہے ہے کامپلیکس تنس کے میں ہو جاتا ہے کلاعز کی شیم محسکتا ہے پریز کی شیم میں ہو سکتا ہے مطلب سٹکچر بناوٹ جو لینگوج کی ہوتی ہے وہ ڈیفرینٹ ہو سکتی آقارڈنی چونس کا اس ڈیفریکسٹکچر لینگوجی چیٹ آف نیٹ فائنیٹ و انفرنیش انیچ پھینیٹی آہل ایچ انیچ سکٹی اس ایٹ سٹو گزاری آل نیچللی بہت سکٹی آل اس میں بھی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہر لینگوج کی اپنی بنابت ہوتی ہے اپنا بھی ہوتا ہے اپنا پوائنٹو بھی ہوتا ہے اور اپنا ہی کرائیٹیریہ ہوتا ہے یہ ضرور ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہر لینگوج سیم ہو ہر لینگوج کی ڈیفرنٹ پوسیبلٹیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیو ہوتے ہیں اور پھر کہتا ہے ہر لینگوج سٹرکچل ڈیپینڈنٹ ڈیفنیشی کمت پولی سٹرکچل پروپٹی جو لینگوج سے دیز پروپٹی کی انمیسٹیگیٹی ماتھیمیٹکلی ہاں مطلب لینگوج میں بہت ہی چیزیں انبالب ہوسکتے ہیں اور ڈیفرنٹ پوائنٹو بھی ہوسکتے ہیں ضرور ہی نہیں ہے کہ لینگوج ریٹن ہو لینگوج سپوکن بھی ہو سکتی ہے سمبولک بھی ہو سکتی ہے تو ڈیفرنٹ پروسیجر ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ پوائنٹ آب ویو ہو سکتے ہیں لینگوج ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کی ریٹن ہو مسلینیس متفرق جو ڈیفنیشن ڈیفرنٹ کریٹکس نے دی ہیں وہ کیا کہتے ہیں لینگوج ایکسپریشن آئیڈیا بھی سانڈز آر کمبائنٹو ورڈز آر کمبائنٹو سنٹینسز پہلی جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیفنیشن دی ہے کہ سانڈ کو کمبائن کرنا ورڈز کو جوڑنا اور ورڈز کو جوڑ کے ایک میننگ اقصد کرنا ایک مطلب دینا اس کے بعد سویٹ ایٹی نائنٹی فائی میں ڈیفنیشن لینگوجی is a form of communication by means of which a system of symbols is principally transmitted by vocal sounds کہتا ہے یہ ایک فارم ہوتی ہے communication کی system and symbol کا جس میں بات transmit کی جاتی ہے بتائی جاتی ہے دوسرے تکنوائی کی جاتی ہے بھائی ووکل سامد مطلب بول کے مختلف sounds کا یوز ہے آبین نانٹو نینگ میں اس نے کیا ڈیفنیشن دی ہے lightning is a human vocal noise or graphy representation of this noise is writing used systematically and conventionally by communicating for the purpose of communication تو language human vocal noise بھی آواز بھی ہو سکتی ہے systematically اس کو بھی ہم language crystal ہے اس نے بھی definition دی language are infinitely extendable and موڈی فی اپنے میننگ کرتی ہے سیمبل کو کمبائن کرتی ہے اور ڈیفرینٹ قسم کے آئیڈی آز کریٹ کرتی ہے اس کے بعد ڈیفرینٹ لینگویج is not abstract construction of learn the dictionary maker but something arising out of the work needs tight joys affection taste of long generation of humanity and has its base broad a law close to the ground تو اس نے کہا کہ abstract construction construction نہیں ہے لرنر کے لیے کوئی ابسٹرکٹ لرنر کے لیے کوئی چیز نہیں ہے ڈکشنی میکر ہے مطلب اس میں سے needs ڈائی جوائے افیکشن اس میں سے خوشی گمی ساری چیزیں آ سکتی ہیں اور منیٹی بھی ہوتی ہے لو ہائی ہو سکتی ہے اور کلوز ڈا گراؤنڈ ہو سکتی ہے کلوز ڈا گراؤنڈ مطلب ڈیفرینٹ پوائنٹ ہو بھی ہمیں اب آپ مینشن ڈیفنیشن کے لیے پاس پر آر بیٹری نیس فلیکشی بیلٹی اور مڈیفی بلیٹی فریڈم فروم سٹیمولیس کنٹول سٹرکچر ڈیپینڈنس تو یہ تمام جو ڈیفنیشن ہیں یہ ایک ہی ویو پوائنٹ دیتی ہیں کہ لینگویج ایر بیٹری نیس ہو سکتی ہے اس میں فلیکشی بیلٹی ہو سکتی ہے فلیکشی بل ہو سکتی ہے چینج ہو سکتی ہے اس کو چینج موڈی فائی ایوالیٹی ہے موڈی فائی اس کو بدلا جا سکتا ہے فریڈم سٹیمولیس مطلب فریڈم ہوتی ہے ازادی ہوتی ہے چیمولیس اس کو ورکت دی جا سکتی ہے پومی سٹرکچر ڈیپینڈنس اس میں ایس پر پر ڈیپینڈ کیا جاتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں تو لینگویج کی کوئی ایک خاص ڈیفنیشن نہیں ہے ہم نے لینگویج کی بہت ساری ڈیفنیشن کو دیکھا ڈیفرنٹ رائٹرز نے اپنا ویو پوائنٹ دیا تو اصل پہ انڈ پہ جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ یہی شو کرتا ہے کہ لینگویج ہی وہ سورس ہے جس کے تھروہ ہم اپنی بات دوسروں تک کنوے کر سکتے ہیں سینڈر اور سیور کا رول ادا کرتی ہے اور لینگویج ایک سپیسیوک شیب میں نہیں ہو سکتی فارم میں نہیں ہو سکتی ریٹن بھی ہو سکتی ہے سپوکن بھی ہو سکتی ہے مطلب کسی بھی شیب میں لینگویج ہو سکتی ہے سیمبولک ہو سکتی ہے اس طرح ڈیفرنٹ شیب لینگویج کی ہو سکتی ہیں لینگویج ایک فینیٹ یا مقلب خاص مخصوص چیز نہیں ہے کوئی ایک شیب میں ہو سکتی ہے تو ڈیفرنٹ کریٹکس نے اس کو ڈیفرنٹ ویو میں ڈسکرائب کیا فرنچ میں اس کے میننگ الگ ہیں لیٹن میں اس کے میننگ الگ ہیں اور ڈیفرنٹ پوائنٹ ویو سے اس کے میننگ الگ ہیں تو لینگویج ڈیفرنٹ پوائنٹ ویو دیتی ہے اکارڈنگ ٹو ایٹس یوز تو آج کے لیکچر میں ہم نے لیسن نمبر ون میں جسٹ لینگویج کے بارے میں ڈسکر کیا کہ لینگویج ہوتی کیا ہے لینگویج ہم سیمپلی ورڈز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لینگویج تھوٹس اموشنز اور آپ کے کمپلیکس اور ابسٹرک تھوٹ کو دوسرے تک بنچاتی ہے آپ لرن کرتے ہیں کمینیکیٹ کرتے ہیں اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور یہ کمینیکیشن کا رول ادا کرتی ہے کہ سینڈر ہوتا ہے ریسیور ہوتا ہے بات دوسرے تک پہنچتی ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے پھر اس پہ سوچتا ہے پھر اس پہ جواب دیتا ہے تو آپ وہ ایک لینگویج کے پرسیس میں آ جاتے ہیں اگر آپ کی بات دوسرے تک نہ پہنچے دوسرے اس کو آسانی سے انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں تو وہ آپ کی لینگویج کنسیڈر نہیں ہوگی اور آپ کے لیے وہ بہت ہی انسکسیسفل لینگویج ہوگی تو اس میں ڈیفرنٹ ویو تھے کریٹکس کے ڈیفرنٹ ویو تھے ڈیفرنٹ لینگویسٹکس جاتے انہوں نے ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ دیا لینگویج کے بارے میں تو آپ کو لینگویج کی تو سمجھ آگئے ہو کچھ ہے کیا بیسیکلی اور کہاں اس کے میننگ کیا ہے فرنچ میں اگر اس کے میننگ کیا ہے اور باقی اوورال اس کے میننگ کیا ہے اور اوورال اس کے ڈیفنیشنز کیا ہے مطلب یہ کمیونکیشنز میں رول ادا کرتی ہے سٹکچر ویو میں ہو سکتی ہے سمبولک ویو میں ہو سکتی ہے بیوریسٹک ویو میں ہو سکتی ہے اور کسی بھی شیم میں ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ ایک ہی شیم میں ہو خوبصورہ آپ کو لیکچر کی سامنے لگی ہو جو بہت امپورٹنڈ ہے آپ کے کی رول ادا کرتا ہے آپ کی لرننگ میں آپ کی سپیکنگ میں آپ کی رائٹنگ میں تو آج ہم نے ہسٹری آف لینگویج کو سوری لینگویج کی ڈیفینیشن کو ڈیسٹس کیا نیکس لیکچر میں ہم ہسٹری آف لینگویج کو ڈسکس کریں گے کہ لینگویج کی ڈیسٹری کیا ہے اور کیوں ضروری ہے ہماری لائیو میں نیکس لیکچر میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے تو آپ نے اس لینگویج کی ڈیفینیشن کو مائنڈ میں رکھنا ہے اور لینگویج کی ڈیفینیشن کو اپنے ویو پوائنٹ سے ایکسپلین کرنا ہے کوئی سپیسیفک کوئی خاص ڈیفینیشن نہیں ہے اس کی کوئی بھی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے اصل میں جو پرپس ہے آپ کا اپنی بات دوسروں تک کنوے کرنا اس کو ہم لینگویج کہتے ہیں اور لینگویج ڈیفرنٹس ہیں ان کنٹریز انگلیش ہے اردو ہے فرنچ ہے تو ہر لینگویج دوسری سے ڈیفرنٹ ہے جس طرح کمپیوٹر کی لینگویج میتھمیٹک کی لینگویج ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے انسانی لینگویج سے انسانی لینگویج میں ہم وہی چیزیں مدر نظر رکھتے ہیں جو ہمارے لئے کی رول ادا کرتی ہیں تو حبصو آپ کو اس کا ایڈیا ہوگا نیکس لیکچر میں ہم ہسٹری آف لینگویج لیسن نمبر ٹو کو ڈسکس کریں گے اور اس کی ہسٹری کو دیکھیں گے کہ انیمل لینگویج رول ہے